اس ویڈیو میں میں تین ایسی چیزوں کے پر بات کروں گا جو آپ کو سٹاپ کر رہی ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں اس چیز سے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں اس میں سے پہلی چیز ہے instant gratification اس میں سے دوسری چیز ہے fear of getting being wrong اور اس میں سے تیسری چیز ہے optimistic denial میں ان کو باری باری ڈسکرائب کرتا ہوں پہلی ہے instant gratification instant gratification کہتے ہیں کسی چیز کا جلدی سے چاہنا impatience آپ کوئی بھی آپ کا گول ہے آپ کی ڈیزائر آپ کا پیشن ہے آپ اس کو ابھی اچیو کرنا چاہیے اسی moment میں یہ instant gratification ہے اور یہ چیز ہمیں اپنے full potential تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے لوگ normally جب میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ انسٹاگرام پہ کوئی وہ اپنی ویڈیو لگایا ہے انسٹاگرام پہ اپنی پکچر لگایا ہے یا کوئی میسیج شیئر کریں تو وہ اپنی لائک چیک کرتے ہیں what is that that is instant gratification انہیں immediate results چاہیے حالانکہ ایسا social media میں تو ہو سکتا ہے possible ہو لیکن ایسا real life میں possible نہیں ہے اگر آپ بڑا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے potential کو maximize کرنا چاہتے ہیں آپ کو patience رکھنی پڑے گی آپ کو action لینے کے بعد results کا wait کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو actions لینے کے بعد اس کے اوپر wait کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر patiently wait کرنا پڑے گا آپ کو یہ پہلی چیز ہے جس سے آپ نے بچنا ہے second ہے fear of getting being wrong what is that basically جب ہی ہم کو چیز start کرنے لگتے ہیں تو سب سے بڑا fear ہمارے mind میں ہوتا ہے کہ میں اس کو غلط نہ کر دوں آپ کو painting بنانا چاہتے ہیں آپ کو book لکھنا چاہتے ہیں آپ کو project لینا چاہتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا fear آپ کے mind میں آئے گا وہ آئے گا کہ میں اس کو غلط نہ کر دوں اور it's obvious کہ آپ اگر اس کو experiment کے طور پر لے رہے ہیں تو وہ غلط ہوگا اگر اس میں غلطی کی گنجاش ہے ہی نہیں تو experiment ہی نہیں ہے think about that اگر scientist غلطی کے در سے experiment کرنا چھوڑ دیں تو کوئی medicine نہیں بنے گی کوئی بڑا breakthrough achieve نہیں ہوگا اگر painter غلطی کے در سے painting بنائی ہی نہ تو وہ کبھی start ہی نہیں کر پائے گا اگر writer غلطی کے در سے book لکھنا start نہیں کرے گا تو book complete ہونا تو دور پہ وہ پہلا جملہ ہی نہیں لکھ پائے گا تو اس fear سے آپ نے بچنا ہے آپ نے impatience سے بچنا ہے آپ نے اس fear سے بچنا ہے mistake ہوتی رہے گی آپ نے اس mistake کو ٹھیک کرتے جانا اور with the passage of time of polished act کر لیں گے تیسرا ہے optimistic denial یہ بہت important ہے optimistic denial basically کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی بہت دفعہ یہ جملہ زیادہ تر مجھے تب سننے کو ملا تھا جب میری والدہ کی دیت ہوئی تھی کہ آپ فکر نہ کریں یا پرشان نہیں ہوتے چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی same اگر آپ کسی loss سے گزرے ہیں یا آپ کو کسی mental trauma سے گزرے ہیں اور لوگ آپ کو آ کے کہیں کہ پرشان نہیں ہوتے آپ حمد رکھیں چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی it's an optimistic denial it's a mistake why چیزیں وقت کے ساتھ تب تک ٹھیک نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے think about that ہو سکتا ہے کہ چیزیں دب گئی ہوں ہو سکتا ہے چیزیں آپ کی میموری میں دب گئی ہوں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی وہ ابھی بھی وہیں کہ وہیں آپ کے action کا ویٹ کر رہی ہیں تو یہ سوچنا کہ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے it's simply an optimistic denial آپ چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں آپ چیزوں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں اس feeling سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں لیکن اس feeling سے جان چھڑوان نہیں پائیں گے یہ تین چیزیں آپ کو روکے ہوئے ہیں ان پر one by one کام کریں اور ان کے پر deeply سوچیں کوئی question ہے تو آپ کمیٹس میں ask کر سکتے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching notes on career with محمد عمرقبال